خالد رانجل صاحب جیسے کہ آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئی کمیٹی بننے سے ان کا شک یقین میں بدل گیا ہے شروع میں جو چیزیں تیہ ہوئیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان فیصلہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لیا کرے واپس لینے سے ان کی ساتھ پر فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ وزیر آزم ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی اور کو ابلائج کر لیں کہ ہم کوئی فیور نہیں لیں گے لیکن اپنا حق چھوڑیں گے بھی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے نہ حکومت اچھی کی نہ ہمارے ساتھ اچھا کیا تو اس وقت چودی پرویز الہی صاحب تو بڑے نالا نظر آ رہے ہیں اور بڑا ان کی گفتگو میں بھی بڑی ترشی تھی کیا فرمائیے گا میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ الیکشن ہونے سے پہلے دونوں پارٹی نے کچھ پوائنٹ تیہ کیے تھے سیاسی طور پر جو بات تیہ کر دی جائے اس کو پہرہ دیا جاتا ہے اور اب کاف کی شقائط یہ ہے کہ جو چیزیں تیہ پائی تھی ہمارے درمیان الیکشن سے پہلے ان کو ری اوپن کرنے کا کوئی جواز دیا ہے جو ہاں یہ بتائیں کہ یہ ہم نے تیہ کیا تھا اور اس کو ہم نے پورا کر دیا ہے پھر تو کوئی جگڑے کی بات نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ گوڈ گورننس میں جو سیاست میں آپ وعدے کرتے ہیں ان وعدوں سے نحراف نہیں کرنا چاہیے اس سے دل ازاری بھی ہوتی ہے بد اتمادی پیدا ہوتی ہے اور بد اتمادی is the worst thing to happen کے لئے بھی ہمیں گئے